اسلام علیکم آج پچیس جنوری ہے اور پاکستان کے مدانی علاقوں میں کچھ علاقوں میں بادن ہے کچھ علاقوں میں جو ہے شدید دھن کا جو سلسلہ ہے آج بھی جاری ہے ناظرین آج اس دھن کو تقریباً تیس دن ہو چکے ہیں مجاب کے مدانی علاقوں کل تو ناظرین سن مجاب حتیٰ کہ اسلام آباد ہزارے کی کچھ علاقوں میں دھن دیکھی لیکن انتہائی خوشخبری ہے کہ جنوری کے آخر سے اور فروری میں لگتار مغربی سلسلوں کا آنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا کہہ سکتے ہیں کہ جنوری کے آخر میں بلک کے بلائی علاقوں میں جس میں مجاب کے بلائی علاقے اسلام آباد، راول بینڈی، کشمیر، مری، کلیات، اسی طرح خیبر پخت انخواہ میں، سوات میں اور بلند پہاڑی علاقوں اچھی بارش اور باڑی علاقوں میں شدید بارش بارش کا امکان ہے اور یہ سلسلہ وقفے وقفے سے کئی روزتہ کنٹینیو کرے گا فروری کی پہلے ہفتے میں پنجاب کے مدانی علاقوں میں، سندھ کے کچھ علاقوں میں انشاءاللہ بارش کا امکان ہے پنجاب کے جن مدانی علاقوں میں جنوری کے اندر بارش کے امکانات کم ہیں اس میں جنوبی پنجاب، سندھ اور پلوشتان کے جنوبی علاقے شامل ہیں لیکن بیوسی کی کوئی بات نہیں، فروری کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کمیاب کے مدانی علاقوں میں، صبح سندھ میں، حتیٰ کہ چاروں صوبوں میں خوب بارشیں وقفے وقفے سے ہوں گی اور پہاڑوں پر شدید برفباری ہوگی جس کی وجہ سے انشاءاللہ خوشک سالی کا خاتمہ ہو جائے گا اسی طرح کراچی کے اندر بھی بارش کے امکانات بن رہے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں اگا کر دوں گا حالیہ بارشوں کے بعد مرک بار میں خوشک سالی کا خاتمہ ہو جائے گا جو پچھلے دو ماہ سے جاری تھی شدید دھن کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے آج بھی پنجاب کے کچھ مغربی علاقوں میں، کچھ بستی اور بلائی علاقوں میں لائٹ ٹرین کا امکان ہے